اسلام علیکم دوستو اگر آپ سعودی ارمہ جا کر عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ آج کی اس ویڈیو کو لازمی لازم سے دیکھتے رہے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ بغیر عمرے ویزے پر سعودی ارمہ کیسے جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں آپ صرف 440 ریال میں سعودی ارمہ جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں جی ہاں صرف 440 ریال میں آپ سعودی ارمہ جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور وہ کون سا ویزا ہے جس ویزے پر آپ سعودی آرے میں جائیں گے اور کون سا ویزا ہے جو کہ آپ کو چار سو چالیس دیال کا مر رہا ہے اور آپ کس طرح اس ویزے پر سعودی آرے میں جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں تمام انفرمیشن آپ کو آج اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کون کر دیں تاکہ جب بھی کوئی بھی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائیں تو سعودی عرب نے حالی میں ایک نیا ویزا جاری کیا ہے جس ویزے کا انہوں نے نام رکھا ہے ٹورسٹ ویزا تو اس ویزے سے مراد کہ کوئی بھی کسی بھی کنٹری سے سعودی عرب میں جا سکتا ہے صرف چار سو چالیس ریال میں جسے ہم کہتے ہیں کہ سہر و تفریق کے لیے کوئی بھی کسی ملک جا سکتا ہے تو سعودی عرب نے جو یہ نیو ویزا لانچ کر دیا ہے یہ صرف ابھی تک نو کنٹریوں کے لیے ہے تو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ابھی اس ویزے میں انکلیوڈ نہیں ہے یعنی کہ ابھی یہ پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش یہ تین کنٹرییں ٹورسٹ ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آسکتی لیکن یہ بہت ہی جلد بہت ہی جلد یعنی کہ دو ہزار انیس میں یا پھر دو ہزار بیس کے سٹارٹ میں یہ ویزا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیشیوں کے لیے بھی الاؤ ہو جائے گا پھر اگر آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیشے ہیں تو پھر آپ بھی صرف چار سو چالیس ریال میں سعودی عرب میں جا کر ٹورسٹ ویزے پر جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں اور آپ پر کوئی بھی پندبندی لاحق نہیں ہوگی اور آپ سعودی عرب کی کسی بھی سٹی میں جا کر سہر و تفریق کے لیے آپ جا سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صرف چار سو چالیس ریال میں سعودی عرب میں جا کر عمرہ ادا کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہو سکے تو اس ویڈیو کا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ